علی بھائی اگلا سوال ہے پچھلے ویک سوشل میڈیا کے برکت سے مین الیکٹرونک میڈیا پر ایک افسوسناک ویڈیو منظر آئے جس میں ایک نوجوان بیٹا اپنی ماں کو نہ صرف مارپیٹ کر رہا ہے بلکہ گالیاں بھی دے رہا تھا پلیز اس حوالے سے ہماری نوجوان نسل کو گائیڈ فرمائیے گا تاکہ وہ اس کبھی حرکت سے باز رہیں دیکھیں نوجوان نسل کو ہم تو گائیڈ کر رہیں گے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ ان کو دینی تعلیم دیں بچپن سے ماں باپ کی قدر آپ کو قرآن و سنت نہیں سکھانی ہے نا قرآن حکیم میں کم از کم پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عقید توحید کے بعد فوراں بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا اور اس کا اپیکس وہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں ٹین کمانڈمنٹز آئی ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سٹارٹ تو ہوا ہے عقید توحید سے اور پھر فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور وہاں پہ تو بہت سخت الفاظ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے یہ ٹوانٹی تھری اور تمہارے رب نے یہ بات تہہ کر دی تھی کہ مت پوجھنا کسی کو سوائے اس کے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ بوڑے ہو چکے ہیں اَحَدُهُمَا اَوْ قِلَاهُمَا دونوں میں سے ایک یا دونوں یعنی صرف ماں پہنچی ہے باں پہنچی ہے دونوں پہنچے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو ان کو اُف بھی مت کہنا اور مت جھڑکنا ان کو اُف نہیں کہا سکتے باقی تو کچھ نہیں آپ کر سکتے سب سے ہلکا جملہ یہ تھا اس کی ٹرانسلیشن پنجابی میں ہوتی ہے غصے سے یہ بھی اظہار نہیں کرنا نہ انہیں جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے بات نرمی سے کرنا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے کندے آجزی کے ساتھ ان کے سامنے رحمت کے ساتھ جھکا کر رکھنا یعنی ماں باپ کے سامنے اکڑنا بھی نہیں یوں لیکن وہ اتنا بھی نہ جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں وہ حدی رکوع ہے حدی رکوع سے کم وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور اللہ کے حضور دعا کرنا کہ اے اللہ ان دونوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے رحم کر کے مجھے پالا تھا آمین رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے اِن تَكُونُ صَالِحِينَ اگر تم واقعی نیکوکار ہوئے نا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے یعنی اگر تمہاری نیت نہیں تھی نا گستاخی کرنے کی بعض اوقات کبھی زبان سے کلمہ نکل گیا تو پھر تو اس پہ درگزر ہو جائے گا لیکن اگر تم عادتاً گستاخ ہو تو پھر معافی والا معاملہ نہیں ہے جب تک اپنی اصلاح نہیں کوئی کر لیتا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں عدیث ہے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی مت دے تو صحابہ نے کہا کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا تو آپ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کے جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے گویا ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو خود گالی دے رہا ہے اس لیم تک سورہ لکمان کے اندر جہاں پہ حضرت لکمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیتیں آئی ہیں ان میں سے ایک نصیت جو ہے وہ اللہ نے اس میں ایڈ کی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اور وہ بھی ڈیسیسیو آیات ہیں قرآن حکیم میں حضرت لکمان کی وسیعتوں کے اوپر دس وسیعتیں انہوں نے کی تھی نو اس میں سے ان کی ہیں اور یہ اللہ تعالی نے بیج میں ایک ایڈ کی جو شاید انہوں نے آئیٹ زی کے ورہ سے چھوڑ دی تھی چونکہ ان کے اپنے بارے میں تھی اس لیے اللہ تعالی ماتا ہے کہ یہ ماں باپ کے بارے میں جو وسیعت ہے وہ اللہ تعالی نے کی ہے اور یہاں پہ وہ عقیدہ بھی کلیر ہو جائے گا آپ کو کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ جی اگر ماں باپ منہ کر دے دھاڑی رکھنے سے تو قرآن میں تو اکم ہے ماں باپ کی پہروی قدمی ہے اڈڑے جناب سادے بڑے ہوں دے دے یہی ماں باپ جب آپ کو لف میریج کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ میری مرضی دھاڑی کے بارے میں آ کے آپ کو فورن خیال آ جاتا ہے کہ ماں باپ کے تابع فرمان ساڑے گل دے پھر پھکی آجے نا جی یہ سورہ لکمان آیت نمبر ہے وَوَسَعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اور نصیحت کی گئی وصیحت کی گئی انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ یعنی حسنِ سروق کی حَمَلَتْ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْن اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا پرگنینسی کے دوران تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَالِي وَالِدَيْك اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اس کا دودھ چھڑانا اس کا شکر کرو میرا شکر کرو اور ان کا ماں باپ کا بھی شکر کرو علی المصیر تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے وَإِن جَا حَدَاكَ اگر وہ یہ کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جبکہ ترے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا جام تمہارے ساتھ ہو جانا ہے اس معاملے میں فَلَا تُطِعْهُمَا تو تم نے ان دونوں کی بات نہیں ماننی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَ لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ ایٹیچوڈ رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ مشریک ہے شرکی طرف سب سے بڑا گناہی کوئی ماں باپ کروا سکتے ہیں کہ وہ کہیں شرک کرو تو اللہ ہمارم کی بات نہیں ماننی شرک کا بھی کہنا ان کے ساتھ بتمیزی بھی نہیں کرتے ہیں سب سے بڑا گناہی ہے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے سورہ مریمہ کے آسمان پھٹ پڑے اگر آسمان کے احساسات ہو زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اگر ان کے احساسات ہو تو ان کے ساتھ تم نے معروف طریقے میں پیش آنا ہے اس کونٹیکس میں بخاری مسلم نے دیس ہے اسمہ بنت عبی بکر جو حضرت عبی بکر کی بیٹی ہے سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ان کی ماں کافرہ تھی پہلے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ وہ میرے پاس آتی ہے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ فرمایا ہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو دنیا میں حالانکہ وہ مشرکہ تھی تو حسن سلوک آپ نے کرنا ہے چاہے کوئی بد عقیدہ ہے بد مذہب ہے دوسرے کسی فرقے کا ہے کافر ہے مشرک ہے ماں باپ تب بھی آپ نے ان کا احترام کرنا ہے آپ نے ان کے ساتھ اس طرح کیٹی چود نہیں جو یہ ویڈیو میں دیکھنے کو ملا یہ تو ہے تصویر کا ایک روح اب تصویر کا دوسرا روح بھی ہے کہ اولاد اس لیول پہ کیوں پہنچتی ہے ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے میں بچے اس طرح نہیں ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح بیئیو کریں ایون دیندار نہ بھی ہوں تب بھی یہاں پہ ہمارے کلچر میں وہ رسپیکٹ ہے ایون رسپیکٹ نہیں در بھی ہے اپنے ماں باپ کا بڑھے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ماں باپ سے ڈھر رہے ہوتے ہیں کہ اس نہ کی کوئی ایکٹیوٹی کا سوچ نہیں سکتا اس کا آپ دوسرا رخ دیکھیں گے جو خبریں آئی ہیں ان کی والدہ کی طرف سے کہ جو ان کا ایٹیچوڈ ہے اپنے اس بیٹے اور بہو کے ساتھ وہ بھی انتہائی شرمناک ایٹیچوڈ ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ اگر کسی مسجد میں یعنی گالیوں کی آواز سنیں اور جب تک آپ گالیوں کی آواز سنیں گے آپ تو یہ کہیں گے کوئی بہت بخت ہے جو گالیوں نکال رہے ہیں لیکن آپ مسجد میں جب جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ کوئی مسجد میں اسی نمازی بچے کے ساتھ کوئی حضرت صاحب مو کالا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ چیخ کے گالیوں نکال رہے ہیں تو آپ کو اس کی گالیوں بھول جائیں گی مسجد میں نکالی بھی کیونکہ آپ کو اس سے بڑا جرم نظر آ جائے گا یار وہ صحیح تو چیخ رہے ہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ماں باپ اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی کریں تب بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے ماں باپ کو ماریں یا گالی گلوچ کریں لیکن روٹ کاؤز انیلیسیز ہونا چاہیے کہ یہاں تک بات پہنچتی کیوں ہے تو وہ اگر آپ ڈیپ ڈیگ کریں تو وہ پوری اس کی رپورٹ آئی ہے کہ اس نے مطلب کیا سلوک کیا ہے اس کی وائف کے ساتھ اور پھر کہی ایک ماں میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس میں بڑی ایک حیاء سوز قسم کی باتیں ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے تو اس کا منطقی انجام اسی قسم کا ہونا تھا تو ماں باپ بھی اپنی حرکتوں کے اوپر ذرا غور کیا کریں کہ کسی کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ وہ پھر ساری قدر اٹھا کے سیڈ پہ کرتے ہیں اور باقی سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ واقعی قانون ہمارا حرکت میں نہیں آتا پہلے کبھی کسی شہر کی خبر اخبار میں لگ جاتی تھی تو ڈی سی کو یہ حاتموں بھول جاتے تھے حالانکہ اخبار کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس زمانے میں بہت ہوتی تھی اور اس دور کے صحافی بھی صحیح صحافی ہو کرتے تھے آج کل تو مطلب اکثر بکے ہوئے ہیں اللہ ما شاء اللہ تو اب سوشل میڈیا پہ خبر چل جائے تو ان کے حاتموں بھول جاتے ہیں ان کو کوئی امدردی نہیں ہے آپ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی عوام کے ساتھ ہم دردی ہے تو یہ مطلب ان کے پر کیس بناتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے نہ پوچھنے کہ یار یہ تو ٹی وی میں اتنی دیر سے خبر چال رہی ہے تو کے گیتا ہے پھر وہ ڈی پیو صاحب بھی عرکت میں آ جاتے ہیں ایس آچو صاحب کی بھی مسلمانی جاگ جاتی ہے ان کو بھی اپنے وہ قومی مفاد میں جو ان کی ذمہ داری ہیں وہ ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے نہیں کوئی کر رہا ہوتا اپنی ذمہ دارییں پوری نہیں کر رہا ہوتا بارالاللہ نہ کرے کہ اس طرح کے گھروں کے واقعات گھر سے باہر نکلیں ظاہر ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا واقعہ اس سے بڑے بڑے واقعات قتل و غارت تک بات بہن جاتی ہے جہداد ہتیانے کے لیے لوگ اس طرح کا معاملہ بھی کر لیتے ہیں حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ باپ کو قتل کر دیا نا تو ہے تو اس کا بیٹا لیکن اس کا وارث نہیں بن سکتا باپ نے بیٹے کو آگ کر دیا گھر سے نکال دیا اس کو فارق کر دیا تب بھی باپ کے مدنے کے بعد جداد اس کو ملے گی کیونکہ بال میں اللہ نے حق رکھا ہے اولاد کا لیکن جب اللہ ہی اپنا حق اٹھا لے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قاتل جو ہے نا وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا یہ جنرل ہے یعنی بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے تو اس کی جداد کا وارث نہیں ہو سکتا باپ بیٹے کو مارتا ہے یا بیٹا باپ کو مار دیتا ہے اس کی جداد کا وارث نہیں ہو سکتا اس طرح سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا مسلمان کافر کا نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتا تو اس کیس میں ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہوشکے ناخن لے کل کو آپ نے بھی بڑا ہونا ہے یہ نہ وہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے یہ مقفات عمل تو دنیا میں میں نے دیکھا ہے سر یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا یونورسل ٹروتھ ہے کہ جو ہر جگہ اپلائی ہے ماں باپ کے کیس میں تو ضرور اپلائی ہوتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان نکل آئی ہے اور وہ خود اپنے ماں باپ کا بہت تابع فرمان تھا تو وہ کہے کہ مجھے کوئی سزا ملی اس کے لئے وہ ازمائش ہو گئی ہے یا جس کی بھی اولاد نافرمان ہے یہ مطلب نہیں کہ اس نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کچھ کیا ہوگا وہ ازمائش تو ہو سکتی ہے لیکن جنرلی ہم نے دیکھا ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو دنیا میں ان چیزوں کو بھوگتنا پڑتا ہے ان کو تو چھوڑ دیں آپ پولٹکس میں دیکھ لیں جس جس نے جو جو گالیاں دوسرے کے لئے استعمال کی ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی میں وہ گالیاں خود بھی کھا لیتا ہے مقفات عمل جاری ہے جس میں آپ نے ہمارے ملک کے اندر جو ایک دھرنا سیاست کا سزرہ شروع ہوا جو جو پچھلے دھرنوں میں باتیں ہوتی تھی نا وہی مخالفین نے اپنے دھرنوں میں ان لوگوں کے اوپر کی اور وہی مخالفین جو ان دھرنوں میں ان دھرنا دینے والوں کو باتیں کہتے تھے نا کہ یار یہ کیا ملکہ بیڑا گرکن لگی ہو آج وہی باتیں آج کل کے دھرنا دینے والوں کو اس وقت کے دھرنا دینے والے چونکہ وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بھولے نہیں ہوتے ان کو پتہ ہوتا ہے جو کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں ہاں جب اپنے اوپر بات آتی ہے نا پھر ان کے اندر کی وہ انسانیت یا پاکستانیت یا مسلمانیت جاگتی ہے وہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ہمارے اندر کا مسلمان اس وقت جاگتا ہے جب ہم کسی دوسرے کو گلتی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اپنی گلتی میں مسلمان نہیں جاگتا اس کی نمائندہ مثال ڈرائیور ہیں کسی ڈرائیور کو کوئی غلط کٹنگ کر کے آگے چلا جائے نا ایسی ایسی گندی گالیاں نکالتے ہیں نا اور وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کبھی بھی ٹرائفیک سیکنل نہیں توڑا ہوگا وہ اس طرح گالیاں نکال رہا ہوتا ہے کہ انہوں کی اٹریجنل ڈیسنس دیتا ہے ایک ادھر ڈرائیور بن گیا حالانکہ وہ خود کئی دفعہ ایسے کرتا ہے لیکن وہ اس کی جو ہے نا انسانیت اور وہ ٹرائفیک سیکنل کی پاسداری اس وقت جاگتی ہے جب دوسرے کو دیکھتا ہے اپنے پہ آتا ہے تو بات کھتا ٹھیک ہو جی